السلام علیکم ورحمت اللہ عزیز طلبہ اردو قواعد یا گرامر کا آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے اور اس میں ہم بحث کریں گے اسم کی اقسام کے بارے میں اسم کی قواعد کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں ایک ہے معنی کے لحاظ سے اسم کی اقسام دوسرا ہے بناوٹ کے لحاظ سے اسم کے اقسام معنی کے لحاظ سے اسم کی اقسام کی پھر مزید دو قسمیں ہو جاتی ہیں ایک ہے اسم معرفہ دوسری اسم نکرہ اسم معرفہ کسی بھی خاص چیز جگہ یا شخص کے نام کو کہتے ہیں مثلا نام حملے تو دنیا میں بہت سے لوگ ہیں تو سارے کے سارے خاص نہیں ہیں جن کی پہچان عام دوسرے تمام عام عام سے الگ ہو مثلا ہم کہیں قائد اعظم محمد علی جنا محمد علی تو بہت سے نام ہیں ہزاروں لکھوں نام ہوں گے محمد علی لیکن خاص ہم نے کر لیا کہ وہ محمد علی جس نے پاکستان بنایا اور وہ قائد اعظم محمد علی جنا کے نام سے مشہور ہیں اسی طرح ہم مسجد لیں تو بہت سی مساجد لاکھوں مساجد دنیا میں بنی ہوئی ہیں ہر ملک کے ہر گلی ہر کریے کے اندر مسجد بنی ہوئی ہے لیکن جب ہم نام لیں مسجد نبوی تو مسجد نبوی کا نام لیتے ہی ہمیں مدینہ منورہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خاص مسجد جو ہے اس کا نام ذہن میں آتا ہے اسی طرح کروڑھا کتابیں دنیا میں چھپی ہوئی ہیں موجود ہیں لیکن جب ہم کہیں گے اللہ کی کتاب تو ساری کتابیں چھوڑ کے ہم ایک کتاب کا انتخاب کریں گے ایک نام ہمارے ذہن میں آئے گا خاص نام ہے وہ اس لیے کہ باقی تمام چھوڑ دیئے ہم نے ایک خاص نام وہ لے لیا وہ ہے قرآن مجید یعنی اللہ کی کتاب تو اسی طرح اور بہت ساری مثالیں ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح پاکستان کے آپ کو پتا ہے کہ پانچ دریائیں اور بھی چھوٹے بڑے دریائیں ہیں اگر ہم نفس دریائیں کہیں گے تو دریائیں سے واقعی ایک دریائیں مراد ہے لیکن کوئی خاص دریائیں مراد نہیں ہے جب ہم کہیں گے ہم دریائیں سندھ پہ گئے ہم نے وہاں پہ مچھلی کھائی دریائیں سندھ کی سہر کو گئے تو خاص ایک دریائیں بن جاتا ہے دریائیں سندھ تو یہ خاص چیز ہے اسی طرح اسم نکرہ اسم نکرہ میں عام چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے کچھ چیز خاص نہیں کر سکتے ہیں جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام دریائیں مسجد اللہ کا گھر ہے کوئی بھی مسجد علی مسجد گیا کس مسجد گیا کوئی پتہ نہیں بس مسجد گیا تو اسی طرح ہم کتاب کیا سکتے ہیں کہ فلان کتاب لاؤ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں عام چیزیں جس طرح میز کرسی کلم پنکھا مکان دیوار درخت دریا گاڑی تو یہ اسم نکرہ ہے تمام چیزیں اس کو اسم نکرہ کہیں گے اس کے بعد دوسری قسم ہے بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام اسم مزدر ہے پھر اسم مشتق ہے اسم جامد ہے اسم مزدر اسم مزدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی سے نامنا ہو لیکن اس سے آگے کئی سارے الفاظ بنے اس کی خاص پہچان جو ہے وہ اس کے آخر میں نون علفنا ہے اور نون علفنا لگنے سے جو لفظ بنے اس میں حرکت کے معنی پائے جائیں جیسے دیکھنا اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں ایسے تمام الفاظ جن کے ساتھ نون علفنا آخر میں لگا ہو یہ ایک بہت بڑی پہچان ہے یاد رکھئے سٹوڈنٹس کہ یہ بہت بڑی پہچان ہے اس کی نشانی ہے کہ مزدر ہر وہ لفظ مزدر ہے جس کے آخر میں نون علفنا لگا ہو لیکن ایک شرط ہے اس کے ساتھ کہ نون علفنا لگنے سے اس لفظ میں حرکت کے معنی پائے جائیں اور بہت سارے الفاظ ہیں کئی سارے الفاظ ہیں جن کے آخر میں نون علفنا ہے لیکن وہ مزدر نہیں ہیں جس سرہ انا ایک لفظ ہے جس سرہ نانا ایک لفظ ہے جس سرہ مونہ ایک نام ہے تو یہ مزدر نہیں ہے ان کے آخر میں نون علفنا تو لگا ہوا ہے لیکن یہ مزدر ہرگز نہیں ہے مزدر کی خاص نشانی وہی ہے کہ نون علفنا ہوس آخر میں اور اس میں پھر لفظ میں حرکت کے معنی پائے جائیں اب مشتک اسے مشتک وہ الفاظ ہیں جو مزدر سے بنے ہوں جیسے اور قواعد کے مطابق زمانے اور مطابق جس سرہ دیکھنا سے دیکھتا دیکھتی دیکھتے وغیرہ کھیلنا سے کھیلتا کھیلتی کھیلتے کھیلوں وغیرہ وغیرہ اور کئی سر الفاظ ہیں جیسے مسکرانا سے مسکراہت دیکھنا سے دیکھتا وغیرہ اور کافی سر الفاظ ہیں اس سے ہٹکے جیسے مسکرانا مسکرانا سے پھر آگے محمل بنے گا ہم کہیں مسکرانا مسکرانا اس سے مشتک بنے گا مسکراہت گھبرانا گھبرانا سے مشتک بنے گا گھبراہت جی تو یہ بہت آسان ہے کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے جو بھی لفظ بنتے ہیں محضر سے جو لفظ بنیں گے انہیں اسم مشتک کہیں گے ہم اسم جامد وہ الفاظ ہوتے ہیں جو نہ خود کسی سے بنے نہ ان سے آگے کوئی لفظ بنے تو میں بچوں سے یادہانی کے لئے کہتا ہوں آسان فہم الفاظ میں کہتا ہوں آپ کو سمجھ آجائے اس میں تمام اسم نقرہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح کرسی ہے کرسی میز اینٹ درخت درخت وغیرہ یہ تمام اسم جامد ہیں ان کا کوئی معنی اور مطلب نہیں ہوتا تو آج کے لیکچر میں آپ نے اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے جس میں اسم معرفہ ہے اور اسم نقرہ ہے اس کے بعد پھر بڑا اہم ہے اسم اسم کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے تو جس میں بڑا ایک قلیدی لفظ ہے اسم مصدر تو وہ آپ نے سیکھا مصدر کی اہم نشانی پھر بتا رہا ہوں کہ نون الفنا کسی بھی لفظ کے آخر میں آ جائے اور نون الفنا لگنے سے اس لفظ میں حرکت کے مہنی پائے جائیں اسے مصدر کہتے ہیں مصدر سے پھر جو لفظ بنتے ہیں انہیں مشتق کہتے ہیں اور اسم جامت جو ہے یہ الفاظ نہ خود کسی سے بنتے ہیں نہ ان سے کوئی لفظ بنتا ہے تو شارٹ کٹ میں سٹوڈنٹ کو ایک ہنٹ کے طور پہ بتاتا ہوں کہ اس میں تمام جو ہے اسم نکرا آپ کی آسانی کے لیے دیکھیں ذرا غور کریں تو وہ اس میں شامل ہیں تو سٹوڈنٹس یہ آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوا اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اسم معرفہ کی اقسام پہ بحث کریں گے لیکچر آپ کو پسند آیا ہے تو آپ لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ہوکے اللہ حافظ